انہوں نے کہا جی کہ یہ کوویڈ دو چیزوں کی پیچھے گورنمنٹ جو آئیے چھپتی ہے آپ اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ وہ کہلیں کوئی بات نہیں ہوگی بلکل کوئی اعتراض نہیں ہے بلکل کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میں نے کہا پھر اس بات پر کھڑے رہے ہیں پھر جو کرپٹ اپنی صفوں کے اندر ہیں وہاں سے سب سے پہلے اتصاب بھی شروع کریں اور ان سے گفتگو بھی بند کریں یعنی جت کو وہ کرپٹ سمجھتے ہیں اس سے بند کریں گے نا اچھا یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پیمانہ عمران خان صاحب سیٹ کریں گے کہ کون کرپٹ ہے اور کون کرپٹ نہیں ہے اور مجھے اب یہ بتائیں کہ یہاں سے اسلامباد میں یہ جو دمائیوں والے وزیر تھے انہیں کیوں تبدیل کر دیا آپ نے چھ ارب رپے کا گبلہ ہوئے ہیں اس میں اور دمائیوں چار سو فیصد مہنگی ہو گئیں گے میں نے تو اپنے اس بھائی کو ایک پروگرام میں خود بھی کہا تھا میں نے کہا جی وہاں تو کم از کم اپنی پوزیشن وہاں پہ تو کلیر کریں آپ اور یہ عمران خان صاحب کو کنوے کیا گیا تھا کہ اگر آپ نے اس وزیر کو نہ اٹھایا جس نے دمائیوں نہینگی کی ہیں اور اس پہ کرپشن ہوئی ہے تو ہم اسے ایز منسٹر کریں گے یہ کس نے کہا تھا یہ کہا تھا کسی نے اگر نیب نے کہا تھا تو نیب نے ان کو کلین چٹ دے دیئے تھوڑے دن پہلے یہ پتا آپ کو پرسو کون کر رہا ہے مجھے تو اب یہ بتائیں نا جب آپ کو پارٹی کا نیب پرموشن مل رہی ہے آپ کو ایک طرف سے نکالا جا رہا ہے دوسری طرف آپ کو پرموشن دے رہی ہے آپ کے سارے پروسیکوشن کے دارے سارے گورنمنٹ کے پاس سر جو ادارہ یہ کہہ رہا تھا ہے کہ اس کو بطور وزیر ہی رفتار کر لیں گے وہ ادارہ اتنا طاقتور تو تھا کہ اس نے وزیر کو اٹھوا دیا تو وہ اعتصاب بھی نہیں کروا سکا سر وہ تو کلین چٹ لے کے آگئے ہیں نہیں کلین چٹ شرح ابھی کوئی نہیں آئی کلین چٹ والی بات ابھی کوئی نہیں آئی آئیے سر میں نے پڑھا ہو میں آپ کو بتا سر ان اکاؤنٹس کے نمبر تک شیئر ہوئے ہیں میڈیا کے اوپر یا ایکزیکٹلی آپ کو پتا ہے اس بات کو اس کے باوجود میں حیران ہوں کہ نیب نے ان کو کلین چٹ دے دی سر اب پھر نیب کی کارکردگی کے اوپر میں کیا سوالیاں نشان کلین صدر پاکستان سے میں پوچھ رہا تھا تو انہوں نے بھی کہا کہ نیب کو پکڑنا چاہیے ان لوگوں کو جن پر پرسپشن بنی ہوئی ہے کہ وہ حکومت میں بیٹھے اور کرپشن کرتے ہیں اور نیب کی پرسپشن ایسے ہی ٹھیک ہوگی کہ وہ ان کو پکڑے گی اب آپ کے صدر بھی کہہ رہے ہیں پھر بھی وہ نہیں پکڑے گی چھوڑی سی بات آس کر دوں جی میں جواب دے دوں شیبلی بھائی نے کہا جناب کہ کووڈ کی وجہ سے مہنگائی ہے چھوٹا سا پوائنٹ تھا صرف میں اس پرس کر دوں بعد یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں جو معاملات خراب ہوئے ہیں وہ سب کو پتا ہے لیکن جو آپ کی اپنی بیٹ گورننس اور آپ کی اپنے غلط فیصلے ہیں انہیں بھی تسلیم کرنے کا ظرف ہے کسی میں اب مثال کا طور پر صرف ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس نے آپ کو کہا تھا کہ چینی پاکستان میں ہماری جو ضرورت ہے اس سے زیادہ ہے کس کے کہنے بھی چینی ایکسپورٹ ہوئی جب ایکسپورٹ ہوگی کس نے پھر آپ کو بتایا کہ نہیں یہاں تو چینی کی شوٹیج ہوگی ہے پھر چینی امپورٹ ہوئی ایکسپورٹ کس کیمت پہ ہوئی چینی مہنگی ہوئی کس کو کتنا فائدہ ہوا کس کی جوب میں کتنا پیسہ گیا یہ کرپشن نہیں ہے اور یہ بیٹ گورننس ہے یہ آپ کے اندازوں کی غلطی ہے یہ صرف ایک مثال ہے آپ کو ہر ان کے فیصلے کے پیچھے بیٹ گورننس نظر آئے گی فیصلے غلط نظر آئیں گے اور اس سے لوگ اور عوام سفر کر رہے ہیں